اسلام علیکم دوستو میرا نام شاہد اور میرے یوٹیوب چینل الیکٹرو ٹونکس میں آپ سب کو خوش آمدین انڈکٹر بھی ریزٹر اور کیپیسٹر کی طرح ایک آسان سا اور سمپل سا ایک الیکٹرونک کمپوننٹ ہے لیکن لوگ اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں اور بہت مشکل مانتے ہیں لیکن ایسا پچھ نہیں ہے یہ بھی ریزٹر اور کیپیسٹر کی طرح بہت آسان ہے اور ریزٹر اور کیپیسٹر کی طرح ہی انڈکٹر کو بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے تو فرینز اگر ہم وکیپیڈیا یا پھر گوگل سے اس کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان انڈکٹر is a two terminal electric component that stores energy یعنی کہ ایک ایسا کمپوننٹ کے جس کے ہوتے ہیں دو ترمینل اور یہ انرجی کو سٹور کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کیپیسٹر energy کو store کرتا ہے last time جو ہم نے کیپیسٹر کے بارے میں پھراتے ہیں اسی مسی طرح سے work کرتا ہے لیکن اس میں اور کیپیسٹر میں difference یہ ہے کہ یہ energy کو store کرتا ہے in a magnetic field اور جو کیپیسٹر ہوتا ہے وہ energy کو store کرتا ہے electric field میں تو یہ بھی کیپیسٹر کی طرح ایک storing element ہے لیکن دونوں کے جو store کرنے کا format ہے وہ بس الگ الگ ہے دونوں کرتے ہیں energy store ہی لیکن ان کے format الگ الگ ہے جب اس کے اندر کو electric current flow ہوتا ہے تو تب جاکہ یہ work کرتا ہے اور energy کو store کرتا ہے magnetic field میں یہ بھناوا کس سے ہوتا ہے دوستو تیرے کے it consist of an insulated wire wound into a coil یعنی کہ اگر کوئی ایک wire لے لیں insulated wire اور اس کو ڈنز دے دیں تو وہ inductor بن انڈکٹر ہوتا ہے ان کو بھی انڈکٹر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک wire کا piece لیتے ہیں سیدھا اور اگر ہم اس کو number of turns دیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو wrap کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایک انڈکٹر جسی ہے میرے پاس ایک wire کا piece ہے اگر میں اس کو اس طرح سے number of turns دیتا ہوں تو یہ میرے پاس بن جائے گا ایک انڈکٹر اور جتنی زیادہ turns ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اس کی inductance ہوگی جیسے کہ میں آپ کو screen پر show کر رہا ہوں ابھی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائیس یہ بھی سارے ہیں inductor ferrite core کے یہ ہے inductor یہ ferrite جو material ہوتا ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں انڈکٹر ہوتا ہے ان کو inductor کہتے ہیں یہ cfl bulb بک کے نام استعمال ہوتے ہیں اور یہ والے buck and boost converters میں استعمال ہوتے ہیں یہ دوستو تو یہ inductor کی type سے اس کے علاوہ جو transformer ہوتا ہے وہ بھی inductor کی ایک قسمی کیونکہ اس میں بھی number of turns دیئے ہوئے ہوتے ہیں primary call ہو secondary call ہو inductor کہتے ہیں دوستو تو یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں یہ inductor ہے اور مزید بھی انہی کی طرح جو چیزیں ہیں وہ میں screen پر show کرا دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو موبائل charger ہوتے وائرلیس موبائل charger وہ بھی inductor کا ہی ورک کرتے ہیں اور buck اور boost converter ہوتے ان میں بھی inductor use ہوتے ہیں تو بیسکلی ان سب کو کام کیا ہوتا ہے کہ energy کو store کرنا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کی ٹائس کی طرف تو اس کی بیسکلی چھار ٹائپ سے پہلی ٹائپ ہے air core inductor جس کا میں نے یہاں پہ سمبل بنایا ہوا ہے یہ air core inductor ہے جس میں picture بھی show کرا دوں گا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے air core inductor یعنی کہ ایک ایسے inductor جس کو number of turns دے دیئے لیکن اس کے اندر کوئی material نہیں رکھا ہوا اس کا یہ سمبل ہے اس کی second type ہے وہ ہے iron core inductor یہ کس طرح کیا ہوتا ہے سمبل فینز یوں ہوتا ہے تو یہ ہوا iron core inductor اب iron core inductor فینز کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ wire کا piece ہے وہ میں نے اس کو rape کر دیا ہے iron کے اوپر اس طرح سے کہ میں نے اس کو اس کے اوپر rape کر دیا ہے تو یہ ایک iron core inductor کھلاتا ہے زیادہ powerful ہوتا ہے بنسبت air core inductor کے اس کے ساتھ اگلا ہے ترد نمبر پہ فیرائیڈ core inductor جس کا جو سمبل ہوتا ہے ابھی بالکل سیم iron core کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے پارسے سے یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ڈوٹڈ لائن سے شود دیا جاتا ہے یہ فیرائیڈ core inductor ہوتا ہے یہ جو inductor سے یہ فیرائیڈ core wire inductor ہے اور یہ ان کا سمبل ہے فیرائیڈ ایک material ہوتا ہے جس wire core number of turns دیا جاتے ہیں جس طرح iron core کے اوپر دیا کہتے ہیں جس طرح سے یہ فیرائیڈ core کے اوپر ایک number of turns دے دیا ہے تو یہ فیرائیڈ core inductor بن جاتا ہے اس کے بعد جو type آتی ہے fourth type variable core inductor variable core inductor یا variable inductor بھی ان کو کہتے ہیں ان کے میں picture show کر دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے ان کا سمبل کیسا ہوتا ہے ان کا سمبل ایسے ہوتا ہے یہ میں نے wrap کر دیا fire اور یہ میں اس لئے arrow لگا دیا یہ اس کا سمبل ہے جو inductor کا unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہینری میں وہ بتانا بھول گئے آپ لوگوں کو یہاں پہ تو unit ہینری ہے جو variable inductor ہوتا ہے اس میں ہم inductance کی value کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے diagram بنائی ہے یہاں پہ اس diagram میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی inductor ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں اگر ہم اس کی calculation کریں inductance کی value کو تو ہمیں کیا کیا چیزیں بتا ہونی چاہیے اور اس پر کیا کیا چیزیں effect کرتی ہے inductor کی value پہ اس کے کم زیادہ ہونے پہ تو اس کے لئے ہے اس وائر کی جو length ہے سب سے پہلے جو inductor کی length ہے وہ اس کا جس material پہ وائر کو web کیا گیا ہے اس کے cross sectional area اور اس کے number of tons اور وائر کی جو تکنی سے وہ اور جو material ہے اس کی permeability اس پہ effect کرتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہے کہ inductor کی value پہ effect ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے working principle کے بارے میں یا working کے بارے میں تو فرینز اب ہم اس inductor کا working principle کو سمجھتے ہیں ہمیں ایک circuit بنا دیں ہاں پہ بیٹری ہے یا switch ہے یا inductor ہے یا LED ہے یہ ایک resistor ہے جو کہ LED کے protection کے لئے لگا ہوتا ہے تو فرینز یہ ہے کہ جب یہ switch ہمارے پاس ابھی off condition میں ہے یعنی کہ یہاں پہ کوئی current flow نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو جو inductor ہے اس کو current میں change ہونا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اب ہے current zero بالکل zero کی طرف ہے اور inductor اس zero current پہ work کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اب جیسے یہ switch کو میں گرا دوں گا یعنی کہ اس کو جیسے ہی میں current flow کراؤں گا یہاں پہ current کے flow میں change ہونا پسند نہیں ہے تو اس کے یہ oppose کرے گا اس change کو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو change آیا ہے current کا پہلے zero تائے zero سے پھر high پہ چلا گیا اس طرح سے چلنا شروع کرے گا تو یہ اس current کو oppose کرے گا کہ اب اس میں current flow نہ ہو ٹھیک ہے تو اس میں current flow ہو ناؤ تو اس opposition کی وجہ سے یہ اس current کے flow کو اس طرح سے curve بنائے گا ٹھیک ہے تو اس کا اس طرح سے curve بنے گا ایک تو یہ condition ہو گئی کہ اس میں current flow نہیں ہو رہا تھا تو اب اچھانا اس میں current flow ہو رہا ہے اور اس نے یہ current کو curve بنا دیا اس کا change کو oppose کرنے کوشش کی لیکن پھر بھی current flow ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اس میں current flow ہو رہا ہے اب یہ چاہتا ہے کیونکہ اس کو change ہونا پسند نہیں ہے اب یہ چاہتا ہے کہ current اس میں continuously اب flow ہوتا ہی ہے یہ رکے نہیں ٹھیک ہے جب میں اس کے switch کو open کر دوں گا تو اس کے current کو یعنی کہ میں اس کی current میں change لے کر آنگا یعنی کہ اس کو میں واپسی سے zero کی طرف لاؤں گا تو یہ چاہے گا کہ یہ zero کی طرف نہ ہے اس کے جو stored energy ہوگی وہ اس کو دیرے دے وہ اس کو اپنے energy کو release کرے گا تاکہ اس کا flow maintain رہے اگر ہم یہ inductor نہیں لگاتے اس led کے ساتھ تو یہ بالکل جیسے ہم اس طرح سے ڈائریکٹ ہم نے current دیا ہے switch جیسے ابھی off ہے یہاں پہ جیسے میں نے switch on کر رہا ہے current کو allow کر رہا ہے flow ہونا تو direct supply on ہو جائے گا اور اس طرح سے اوپر کی طرف flow ہونا شروع ہوگا اور جیسے میں نے switch کو off کر رہا واپسی سے تو یہ current واپسی آگا zero کی طرف ہو جائے گا اس میں جب ہم انڈکٹر لگا دے تو اس case میں یہ ہوگا کہ current current میں change جو ہے نا وہ oppose ہوگا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا curve بنے گا اور بھی جب ہم اس کو واپسی سے open کریں گے switch کو تو current واپسی سے release ہوگا تو تب بھی اس سے curve رہے گا کیونکہ اس نے اپنی حالت کو maintain رکھنا ہے یہ چاہتا ہے کہ اگر اس میں سے current flow ہو رہا ہے تو وہ flow ہوتا ہی رہے یا پھر اگر current flow نہیں ہو رہا تو اس میں سے current flow نہ ہو یعنی کہ یہ ایک ہی حالت میں ہے اس میں سے current flow ہوگا تو LED بھی بالکل یہ charge store کرتا ہے تو LED بھی دیرے دیرے اس کے current opposition کی وجہ سے LED بھی دیرے دیرے on ہوگی LED دیرے دیرے on ہوگی اور اگر جیسے ہم اس کو off کریں گے تو اس طرح سے LED دیرے دیرے off ہو جائے گی پھر کیونکہ اس کے اندر جو store energy ہے یا اس کی وجہ سے ہوگا تو آج کے لئے بس اتنا ہی I hope کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ جائر کریں جائر کریں ardعانے ویدیرے موسیقی جائر کریں موسیقی